اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اب میں اپنے اس مہمان کو آواز دینے والا ہوں جو اس وقت سی اے اے ایم پی آر اور این آر سی کے خلاف ایک طاقتور آواز بن کر صرف مہراشتر بھی میں نہیں پورے ملک میں ابری ہے وہ شخصیت اس سے میری مراد محترم جناب سابق جسٹس کولن سے پارٹل صاحب سے ہے میں بسد احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مجمع سے کہتا ہوں کہ تعلیوں کے ساتھ آپ کا شاندار استقبال کیا جائے حضرت مولانا مدنی جی اور میرے سب ویچار پیٹ پر اور سامنے بیٹے ہوئے بھائیو اور بہینوں تو کئی دکھنے رہی ہے لیکن بہینوں آج ارے ان کو تو میں دن دیش بھر سلام کرتا ہوں میری گلتی ہو گئی آپ کو دیکھا نہیں میرے بہینیں بیٹیا پرپوتی پوتی سب نے دیش کو ہلا رکھا ہے اس لئے میں آپ کو پہلے سلام کرتا ہوں مجھے دیش بھر میں یہ جو جن سائلہ آپ دیکھ کے میں 80 سال کے عمر میں 18 سال کا بنا ہوں کیونکہ یہ میرا سپنا تھا ہمارا ہی پرائی مینسٹر بنے گا اور یہ جو مٹھی بھر ارے برہمان ہو گئے یا برہمان وادی ہو گئے جنہوں نے ہمیں یعنی وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ برہمان کا موہ سے آئے ہم سب باقی پیدل سے آئے ہیں ہم سب جو موہ سے نہیں آئے اور سب مسلم بھائی یدی ہم ساتھ آتے ہیں تو ہم دیش کو کئی 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 لے جا سکتے ہیں دیش کا وکاس کر سکتے ہیں آپ جانتے نہیں کہ مغلوں کے راج میں بھارت نمبر ون دیش تھا بھارت کی نیریات نمبر ون تھی بھارت کا اتپادن نمبر ون تھا لیکن وہ کوئی بتاتا نہیں آج کیا ہوگا ہے کہ سب جھوٹا ہنڈر پرسنٹ میڈیا جھوٹا مودی شاہ جھوٹے سب لوگ جھوٹے یہ جھوٹوں کا رات دن سننا پڑتا ہے اور ہمارا بھیجا سڑ رہا ہے میں آپ سب کو وعدہ کرتا ہوں کہ میرے گروہ جسٹیس آونت اور جسٹیس کرشنائیر نے ایک کمیشن دو ہزار دون میں یاکیا گزرات میں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مودیا اور شاہ خون کے اپرادی ہیں اور شاہ تو تڑیپار بھی ہیں تو جو خود تڑیپار ہے جو خون کے اپرادی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھارت کے ناغرے کہیں صدق کرو ارے سالے تمہاری پہلے ڈگیری دکھاؤ مودی کو میں آوان کرتا ہوں کہ تم جو تمہاری ڈگیری بتاتے ہیں دکھاؤ ہم کو ڈگیری کہا ہے دکھاؤ آپ کے ڈگیری کے پیپر کہا ہے بھشاہ کو بولتا ہوں کہ بھائی تڑیپار ہونے کے باوجود تم ہمیں بولتا ہے کہ تم تڑیپار ہو جاؤ ہم کئیسے سائیں گے میں آپ کو ان کی ایک کتاب ابھی پرشید ہوئی ہے آپ کو بھیرنتی کرتا ہوں کہ جو بھی جھوٹ آتا ہے اس کے اوپر بھروسہ مت کرو ابھی ان کی کتاب ہے ناغری قطو صدارنا قائدہ کیوں اور شام پرساد مکر جی کا نام لے کے لکھتے ہیں پہلا سینٹنس انسا جھوٹ ہے وہ بولتے ہیں کہ کانگریس نے دیش کی بھی بھاگنی کی جھوٹ بولتے ہیں یہ تڑک ساورکر گولگولکر کی آئیڈالوجی تھی جو چاہتے تھے کہ یہاں دو دیش رہتے ہیں اور ان کو سپریٹ ہونا چاہیے 1923 میں 1925 میں اور ساورکر بھی اور یہ ٹھلک بھی کہتے تھے کہ ہم بریٹشوں کو چاہے جتنا راج کرے صرف وہ ہمارے دھر میں انٹرفیر نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے اور گولگولکر تک کہتے ہیں تو یہ جو نئے کانون آئے ہیں یہ گولگولکر ٹھلک ساورکر کی آئیڈالوجی کا نتیجہ ہے وہ کہتے تھے کہ شدروں کو اور عیسائیوں کو ہوت کا سوال ہی نہیں وہ یا صرف جندہ رہے اتنا ہی ان کا کام ہے یہ ان کے آئیڈالوجی تھی آج جو نئے کانون آئے ہیں وہ ہم سب کو گولام بنانے کے کوشش ہے ان کی ہم سب کو ڈی ڈالنے کا اور ہمارے جو آج ادھکار ہے بھاگوات آبھی آبھی کہتا ہے کہ آرکشن کی ضرورت نہیں منو کے تحت جو کام کی اب اٹوارہ ہوا ہے یاد اس کے تحت چلتے ہیں تو دیش کا وکاس ہوگا تو ان کو میں یاد دلاتا ہوں کی سولہوی سترہوی آٹھرہوی شدی میں موگلون کا راستہ وہ جو وکاس تھا وہ آج دیش میں کہا گیا آریا بھارت جب بھارت میں نہیں آئے تب جو بھارت بھارت کا وکاس تھا وہ وکاس آج کہاں ہے اور میں سب کو بولتا ہوں پہلے سے بولتا ہوں کہ سب بھائی مسلم بہینے اور ہمارے یون پاکستان کے مسلم ورن بیوستہ کے کارن جو مسلم بنے وہ سب ہمارے خون کے بھائی بھائی ہے تو ہم سب ہندو مسلم بھائی بھائی ہوکے ہوئے بھی ہم لوگ جگڑتے تھے بابری مسجدگیری ہم چھپ بیٹھے دوستو ڈون ہوا ہم چھپ بیٹھے انہوں نے رامائن مہابارت دکھا ہے تب سے ہم نے ہمارا کام شروع کرنا چاہیے تھا لیکن ہم فیل ہو گئے آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ آج اتنا محول جو بن رہا ہے وہ دیش کی کرانتی کی پہلا قدم ہے ہم دیش میں کرانتی دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب بھارتیوں کے ان ورشتر نیرہ روٹی کپڑا مکان شکشہ پرستہ اور سواسط سب کو محپت ملنا ہمارے دیش کی ضروری ہے اور وہ ملانے کے لئے یدی آپ سب ساتھ آتے ہیں تو مودی شاہ کون ہے جو مچھر ہے وہ ہم سب ساتھ آکے صرف پھونکر ماریں گے تو اڑ جائیں گے لیکن یہ ہونا آسطک نہیں ہوا آج یہ ہونے جا رہا ہے سب لوگوں کے بھاشن مجھے بہت بھاشن کرنی کی عدت ہے لیکن میں آج حضرت کا سننا چاہتا ہوں اس لئے میں آپ کو ایک ہی وعدہ کرتا ہوں یدی آپ آج سے ہر گاو میں مسلم ہیں دلیت ہیں ان کی بستی ہے مسلم گاو میں سکشم ہے میں چاہتا ہوں کہ آج تک ہم اور وہ کرتے رہے وہ ہماری گلتی تھی ہم سب ایک خون کے ہے ہمارا خون ایک ہم آج بستی بستی میں جائیں ہمارے بہینیں جائیں سب دلیتوں کے بہینوں کو ملیں ملیں گی اور آپ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہیں ملیں 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 ملیں